اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ایسے فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ نے فیصلہ کیا سعودیہ چھوڑ کر پاکستان جانے کا اور یہاں سعودیہ میں الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے میری شادی بھی سعودیہ میں ہوئی اور بچے بھی الحمدللہ سعودیہ میں ہوئے ہیں ہم لوگ سے یہ کہتی ہیں کہ بیٹا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ابھی جس وجہ سے ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے بچوں کی سٹیڈیز تین سال سے میرے بچے جو ہیں وہ آن لائن سٹیڈیز کر رہے تھے اور ان کا بالکل کوئی بھی روٹین نہیں تھا کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں تھی مطلب کسی ایکٹیویٹی میں آپ کو پتا ہے کہ آن لائن کلاسز میں تو ہوتا یہ ہے کہ بچے بہت کم کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں کیونکہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اتنے زیادہ بچے ایکٹیو بھی نہیں ہوتے اور سٹیڈیز پر اس لحاظ سے فوکس بھی نہیں کر پاتے جس طرح آپ فیزیکل سٹوڈنٹ ہو کر پاتے ہیں تو یہ پھر ہم لوگ نے یہی فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ پاکستان جائیں تاکہ بچوں کو ایک پراپر ایڈیوکیشن مل سکے آئیزہ کا بھی یہ تھا کہ چھ مہینے ہم میں نے لگائے ماشاءاللہ اس نے کافی کچھ سیکھا ماشاءاللہ سے آئیزہ نے لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی پراپر سکولنگ کی ضرورت تھی اور سعودیہ کی بھی حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں کافی چینج ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ویسے ہی واپس جا رہے ہیں کہاں پر ہم لوگ کی الحمدللہ ساری تیاری ہو گئی ہے یہ ہمارا لاسٹ دے تھا سعودیہ میں یمبو میں ہم لوگ نے فلائٹ مدینہ سے کرائی تھی کیونکہ جب فائنل جاتے ہیں تو آپ لوگ اندازہ ہوگا کہ سمان کافی سارا ہوتا ہے اور سعودیہ لائن جو ہے وہ بیسی اتنا سارا ویٹ نہیں دیتی ہے تو میری بیٹی کی جو فرنڈ کی امی انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ سعودیہ سے جائیں پی آئیے سے جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ کافی اچھا مطلب 50 کیجی جو ہے پر پرسنڈ دیتے ہیں تو اس ٹائم تو ہمیں صرف ویٹ زیادہ چاہیے تھا کیونکہ سمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ سمان سارا ہمارا جو ہے پیک ہو گیا تھا بس اب ہم لوگ مدینہ سے جو ہے ہماری روانگی تھی لگ تو ابھی ایسے ہی رہا تھا کہ بس ابھی پاکستان جا رہے ہیں ویکیشن پر اور پھر واپس آ جائیں گے جہاں جس کا دانہ پانی جتنا لکھا ہوتا ہے وہ وہاں پر اس جگہ پر اتنا ہی رہتا ہے بس یہ مدینہ کا ائرپورٹ بھی آ گیا تو کافی اچھا ہم نے ائرپورٹ بنایا ہے ہمارا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا مدینہ کے ائرپورٹ سے پاکستان جانے کا کیونکہ ہم نے پی آئیے کی سیٹ جدہ کے بجائے مدینہ سے کروائی ہوئی تھی سب سے زیادہ سانی یہ تھی کہ راستہ جو ہے کافی شورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مدینہ آنے میں صرف ہمیں ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگایا تھا جدہ جانے میں کافی زیادہ تھکن ہو جاتی ہے اور سفر بھی کافی پھر لمبا لگتا ہے یہاں پر پس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ چالی ہے چلی ہے چلی ہے چلی ہے چلی ہے یہ کہ علمدللہ سروس کافی اچھی تھی اور کھانا بھی بلکل اپنے فاکسانی سپیال کا ملا اور اس بار میں نے آئیزہ کو بلکل چونے نہیں دیا آئیزہ کو بہت سکنین داری تھی میں آئیزہ سے کہا آئیزہ آپ پھر وہی پریشان تھی کہ پلین میں فوڈ کیسے ملے گا تو بس وہ جاگتی رہی اس کو کھیل میں لگایا اور بڑی خوش ہوئی فوڈ دیکھ کر کہ ہاں میرے مطلب کی چیزیں ہیں تو کیک وغیرہ کھایا باقی تو ایساچ کچھ نہیں کھایا کیونکہ نیند میں ویسے بھی میں اس کو بہت زیادہ ہیوی جو ہے نہیں دیتی ہوں کھانا تو بڑی خوش ہوئی تھی پلین میں کھانا دیکھ کر تھا اٹلیس میدھی بھی خواہش پوری ہو گئی کہ یہ فوڈ جو ہے تھوڑا سا کھالے اپنے مردی کا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر آیان چیلنج ہو رہا تھا آیان پر کہ آیان تمہیں پلین میں چائے پینی ہے اور آیان نے پہلے ایک کپ پیا پھر آیان کہلنے گا بس بہت ہو گیا بہت عجیب سی چائے پھر میری بیٹی نے اس کو دوبارہ چیلنج کر رہا کہ آیان تمہیں دوبارہ چائے پینی ہے ایک کپ اور منگوہ تو آیان نے پھر دو کپ پیئے اور یہ ہم لوگ کو باکس ملا اینڈ میں جب پلین لینڈ کرنے والا تھا اس سے پہلے آئیزہ اٹھ گئی اور آئیزہ مجھے تنگ کر رہی تھی اور اسی ٹائم جو اے ہوسٹیز یہ باکس لے کر آئی تو مجھے لگا شاید جس طرح بچوں کے پلے کرنے کے لیے یا کلرنگ کرنے کے باکس آتے ہیں جس میں بیگز ہوتے ہیں یہ کلرز ہوتے ہیں کلرنگ بکس ہوتے ہیں لیکن جب اوپن کر رہا تو پہلے چلا اس میں سے آئیزہ کیلئے جوس نکلا ایک پیزے کا پیس نکلا اور ایک براؤنی تھی تو ہم لوگ تو خیر خود ہی حیران رہ گئے بھئی بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں اترتے ہوئے پلین کی سرویس تو بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے بچوں جو بڑے تھے ان لوگ کلرنگ تھی پیپسی وغیرہ تھی اور آئیزہ کے اس میں سے جوس نکلا تھا تو آئیزہ کا موڈ جو ہے فوراں ہی بہتر ہو گیا کہ ان کو اپنی مطلب کی دوبارہ چیزیں مل گئیں اور الحمدللہ ہم لوگ ساتھ خیریت کے کراچی پہنچ گئے تھے تو بس یہ تھا میرا لاشٹ ویلوگ فرام سعودی عرب اب انشاءاللہ کراچی سے اپنے ویلوگز بناؤں گی اور آپ لوگ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی کہ یہاں آکر ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں اور ہمارا ٹائم یہاں پاکستان میں کیسا گزر رہا ہے اس کے لئے پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھول گی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو اور نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ